ہیلو گائز ایک نئے لیکچر کے ساتھ آج کے ویڈیو میں جو ہر ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ویریابل انیشنلائزیشن رون فور ڈیکلیرنگ ویریابل اور نیمنگ ویریابل سب سے پہلے دیکھیں گے ویریابل انیشنلائزیشن کیا ہوتی ہے جی ویریابل ا troublingڑا ہے جو اожу 돼요 جب آپ کوئی ویریابل دیکلئر کرتے ہیں تو کمپائیلر کہا ہوتا ہے آپ کو ایک م pogرمی آپ کوئی نیکیر کے ساتھ اس کا کوئی نا کوئی اڈریس ہوگا جو بھی ویریابل کا آپ دیں گے اس ویریابل کو اپر سٹور بگی اignant من قرم versatile ا pliers اکر آپ ویریابل انیشنلائزیشن نہیں کرتے تو ایک meaningless data جو انہا اس کو assign کر دی جاتا ہے this meaningless data is called garbage data یا garbage value garbage value مطلب ایک unless unuseful یعنی کہ آپ کو value جو انہا اس کو assign کر دی جائے گی جس کا کوئی use اس کے اندر نہیں ہوگا to avoid this garbage data assignment a value can be assigned to a variable at the time of its declaration اس گاربی value سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک value assign کرتے ہیں at the time of declaration assigning a value to a variable at the time of its declaration is called variable messages mean کہ آپ جب variable declare کرتے ہیں اور variable declare کرنے کے ساتھ ہی اس کو آپ کو value assign کر دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں variable initialization اس کا syntax دیکھتے ہیں variable initialization کیسے کرتے ہیں data type space variable name equal to value اور end پہ آپ semi column لگا دیں example ہے جیسے int n is equal to 10 integer data type ہے variable کا نام کہ ہمارا یہاں پہ n ہے اور اس کو ایک value assign کر دی ہے 10 اسے variable initialization کرتے ہیں ایک value initialize کرا دی ہے 10 int x is equal to 50 y is equal to 78 integer data type type ہے دو value assign دو variable declare کیا اور دونوں کو value assign کر دی float average is equal to 50.73 float data type ہے every variable کا name ہے اس کو value assign کر دی 4 grade is equal to a ایک variable declare کیا grade نام کا اور اس کو value initialize کر دی اس کو a تو اس کو programming کے اندر دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک variable یہاں پہ declare کرتا ہوں جی کوئی یہاں پہ میں نے ایک variable declare کیا ہے int roll number اور اس کو میں value ابھی assign نہیں کراتا تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو error آ رہا ہے یہاں پہ error semi colon ڈالتے ہیں اس کو میں دوبارہ compile کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی output میں value جو ہے نا وہ zero آ رہی ہے حالانکہ اس variable کو ہم نے کوئی value assign نہیں کیا تو یہ جو zero ہے نا یہ اس کی کیا ہو جائے گی یہ کہ garbage value دیکھیں اگر ہم اس کو at a time of declaration اس کو value بھی assign کر دی تو اسے کہتے ہیں variable initialize data type space variable name equal to value تو یہ ہماری آ جائے گی variable initialization آ جائے گی اس کو اگر compile کرتے ہیں اور run کرتے ہیں ساتھ میں تو یہ دیکھیں error number is equal to 10 جو ہے نا وہ show ہو رہا ہے تو یہ ہوگی جو ہماری variable initialization اس کے بعد اگلا جو ہمارا topic ہے وہ ہے جی rule for declaring variable over naming variable جب آپ نے variable declare کرنے ہیں تو کچھ rules ہیں جن کا خیار رکھنا پڑے گا جیسے variable name may be include letter number and underscore variable کا جو name ہے اس کے اندر جیسے rule number ہے میں اس کو r1 بھی کہہ سکتا ہوں r1 is equal to 10 ہے اور یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں جی r1 یہ میرا ایک ایسا variable ہے جس کے ساتھ ایک character بھی ہے اور آپ سے میں اندر میں نے name بھی آسی number بھی use کر دی اور اس کے ساتھ کیا جی numbers and underscore اس کے ساتھ اب underscore بھی use کر سکتے ہیں جیسے underscore underscore one اور یہاں پہ بھی آ جائے گا underscore one یعنی کہ it means کہ آپ variable کا نام سارے character رکھ سکتے ہیں underscore use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو نمبر بھی ملا سکتے ہیں لیکن نمبر آپ end پہ لکھ سکتے ہیں جیسے r1 یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ one r لکھیں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ compile time پہ r آ جائے یہ دیکھیں یعنی کہ آپ نے numbers کو بعد میں تو لکھ سکتے ہیں لیکن اس کو number کو آپ variable کے start میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ compile کرتے ہیں تو یہ program execute بھی ہو جائے گا اور run گئے دوسرا rule کیا ہے the first character of a variable must be a letter over underscore یعنی کہ وہی بات آگئی پہلا character character یعنی یعنی کا underscore رننا چاہیے یہاں پہ میں underscore one کر دوں گا اور یہاں پہ میں underscore one کر دوں گا تو یہ rules ہے اور آپ کا program compiler run successfully ہو گیا third rule blank space are not allowed variable کے نام کے ساتھ آپ blank space نہیں لکھ سکتے جیسے role number تو اس میں آپ blank space use نہیں کر سکتے اس کو اگر compile کروں گا تو یہ program یا تو blank space کو ختم کر دیں یا blank space کی جگہ پہ آپ underscore آپ اگر add کر دیں گے تو تب بھی یہ میرا variable ہے نام کے درمیان space not uppercase and lower case are allowed variable name کو آپ uppercase میں لکھ لیں lower case میں لکھ لیں تب بھی وہ ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو capital letter میں لکھ دیا سب کو میں compile and run کرتا ہوں تو یہ successfully میرا program compile ہو گیا it means کہ lower case میں لکھیں تو program میرا ٹھیک ہوتا اس کے بعد آجی بوت upper sorry ہو گیا اس کے بعد reserve word cannot be used as a variable name variable کے name جو ہے اس میں reserve word جیسے میرا reserve word ہے جی فار تو اس کو میں as a variable کے نام سے طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہوں جیسے دیکھیں compile کا نام لکھتا ہوں رول number small میں لکھتا ہوں اور دوسرے variable کا نام میں capital میں لکھتا ہوں تو یہ میرے دو علیدہ سے علیدہ ہوں گے یعنی کہ small رول number میرا علیدہ سے ہوگا اور جو capital رول number ہے وہ میرا variable علیدہ سے ڈی ہوگا یعنی کہ اس میں کیس sensibility رول جو ہے نا وہ لگو ہوتا ہے اب میں یہاں پہ اگر رول number small کو شو کراؤں گا تو اس کی value مجھے 10 شو ہو جائے گی اور اگر میں یہاں پہ print ایف کے جگہ پہ capital رول number کو شو کراؤں گا تو یہاں پہ میری value 20 شو ہوگی یہ declare only for one data type ایک variable اگر اپنے میں یہاں پہ roll number ایک data type کے لئے میں use کر لیا ہے تو دوبارہ میں اس کو float کے طور پہ variable کو use نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ error آج یعنی کہ variable کا نام ایک data type میں use ہو گیا ہے تو دوبارہ اس نام کا variable کسی دوسری data type کے طور پہ use نہیں ہو سکتا variable can be up to 31 collector یعنی کہ variable کا size ہے اس character کی جو زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر 31 character سے زیادہ ہوگی تو compiler پہلے 31 character کو لے لے گا اور اس کو ignore ویریابل name must be meaningful and readable ویریابل کا نام جو ہے نا وہ ایک meaningful ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ رول number کا name رنو کی بجائیں آپ اگر اس کو رنو لکھتے ہیں تو یہ ایک meaningful name نہیں ہے ٹھیک ہے نا پروگرام تو میرا بے شاک اس کے اندر execute ہو جائے گا لیکن کوشش کریں کہ جو ویریابل کے نیم دینا وہ آپ کے meaningful ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں role number تو یہ زیادہ meaningful ہے as compared to rn کے تو اس پروگرام کو آج یہ پہ اس لیکچر کو آج یہ ہی پہ end کرتے ہیں جی تو اگر آپ کو ٹاپک آپ کو زین میں کور نہیں ہو رہا تو آپ کمیٹ سکھے میں کوسٹن بھی پوچھ سکتے ہیں میں نے نمبر بھی اس کے اوپر دیو ہیں تو آپ اس کو نمبر کے میسج بھی کر کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ بائی